تمہارا ڈاکٹر صاحب کہنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ کہا کرنا جتنی میری تابدار ہوگی باتیں مان ہوگی اس میں میری خوشی زیادہ تمہاری خوشی ہوگی تم نکھر جاؤگی کیونکہ تمہیں دیکھے لیا ہوگا مجھے آج کے میں سٹرونگ کتنا ہوں چیزوں کو جس میں ظاہر ہے کہ تمہیں بکڑا تھا محسوس بھی ہوا تھا تو میں آہ انسان نہیں ہوں گے اب جب تم قدموں میں لیٹ کے دلوے چاٹ کے پیروں کو چون کے تکھاؤ گی نا اور سمجھو گی کہ جنت میں ہوں یہ ہی میرے زندگی ہے یہ تب مانوں گا میں آجی تم کرو یہ غیر ہے کہ تم نے پیچان لیا ہے تو سب جان لیا ہے تم نے پتا چل دیا کہ اللہ کی ولی کیسے ہوتے ہیں پرانے زمانے میں کیسے لوگ ان کے خدموں پڑے رہتے تھے کیا ہوتا تھا ہاں مجھے بتا ہے میری اور زماری دل میں تو تم ہو لیکن تم یہ کہا کرو دلانیہ بھی سید جا دیے کئی سید جا دیگر ساید آزاد ہے ہاں وہ یہ آکھے چاہتے ہیں ساید آزاد ہے کوئی سید جا دیجو کوئی چوچھو کنے 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 کے ہمارے پناہ جینہ بدے گے پناہ جینہ حاک کرنے کاف سکتے ہیں اللہ انہوں کو زندگی وڈی رکھے اسا پر شریفہ اللہ آباد ہی لوگرز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آمیل لیاقت کی تیسری شادی کے بعد ان کے سوسر منظر آن پر آگے کیا کہا انہوں نے اس شادی کے بارے میں بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلائیکن کو پریس کر دیں دراصل انہوں نے آمیل لیاقت اور دانیہ شاہ کے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا اور ساتھ ہی ساتھ آمیل لیاقت کا ایک بہت ہی بڑا جھوٹ سامنے بھی آگیا تو دوستہ اس ویڈیو میں آپ کو پورا انٹرویو دکھائیں گے کیا کہا ہے آمیل لیاقت کے سوسر نے اور وہ باقی تمام رومنٹک ویڈیوز جو آمیل لیاقت امنے بیڈروم سے شیئر کی ہیں دوستہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ حال ہی میں آمیل لیاقت نے امنے بیٹے کے عمر کی لڑکی سے شادی کر لی ہے اور یہ آمیل لیاقت کی تیسری شادی ہے اس سے پہلے آمیل لیاقت اپنی دو بیویوں کو طلاق بھی دے چکے ہیں آمیل لیاقت نے جس سے تیسری شادی کی ہے ان کا نام ہے دانیہ شاہ اور وہ اٹھارہ سال کی ہیں دانیہ شاہ کا تعلق پنجاب کے علاقے لودھران سے ہے آمیل لیاقت نے دانیہ شاہ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سیدہ ہیں جس کو سننے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک تحل کا سامجھ گیا ہے ہر کوئی آمیل لیاقت کے اس جھوٹ سے ان پر لانتان کر رہا ہے اور بہت برا بھلا بھی کہہ رہا ہے لیکن اس دوران میں آپ کو بتاتے چلو کہ ان کے ساسور کا بھی انٹرویو سامنے آگئے ہیں جنہوں نے تمام سچائی سامنے رکھتی ہے میں آپ کو بتاتے چلو کہ حال ہی میں آمیل لیاقت کی سنگیت نائٹ کی چچوری ویڈیو سامنے آگئی تھی جس میں آمیل لیاقت اپنے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر گانا گا رہے ہیں اور بہت ہی چچوری سی حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کے باقی فیملی میمبرز پیچھے بیٹھے ہوئے تالیاں بجا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگوں نے انہیں کافی برا بلا کہا تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور یہ بھی کہہ ڈالا کہ یہ سیدہ نہیں ہو سکتی ہیں کوئی بھی سید گھر آنا اس طرح کی حرکتیں کرتا نظر نہیں آتا ہے اب ان کے سوسر نے بھی اس رات سے پردہ اٹھا دیا اور بتا دیا ہے کہ وہ سیدہ نہیں ہیں اور نہ ہی سید فیملی سے بلونگ کرتی ہیں اور واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ وہ سیدہ نہیں ہیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ریسنلی سوشل میڈیا پر ایک لڑکی نے کلیم کیا تھا کہ میں اس لڑکی کو بہت ہی اچھے سے جانتی ہوں یہ سیدہ نہیں ہیں اس کے ساتھ پشتا تھا کسی کا بھی تعلق سید گھر آنے سے نہیں ہے اور اب جب سوسر سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ عامل لیاقت نے یہ جھوٹ بولا ہے وہ سیدہ نہیں ہیں عامل لیاقت نے یہ نہ جانے اتنا بڑا جھوٹ کیا سوچ کر بولا ہے عامل لیاقت جو کانٹروورسی کا شکار رہتے ہیں پھر سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو دوستو اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو عامل لیاقت کے اس جھوٹ کے بارے میں کیا کہنا ہے ہم ایک منٹ سیشن میں ضرور بتائیے کا ملتی ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھیں بابائے